بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی تاریخ میں کلوزنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آج مارکیٹ اگر چوبیس سو چوبیس کو کرتی ہے تو مارکیٹ کا نیا پیٹرن کیا بننے جا رہا ہے اور ڈومیسٹک گولڈ کی پرائسز میں اضافہ ہو گیا ہے اس حوالے سے کمپلیٹ انفورمیشن دوں گا سیلنگ اور بائنگ کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل میں آکے بریف ہوں آج ہم انٹرنیشن مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور آخر میں گولڈ کی ریٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور گولڈ کے انیلیسز کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو کمپلیٹ انفورمیشن دوں آپ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتی رہے تو جناب کیسے ہیں ٹھیک تھاکے ہیں اینسے تبیہ ٹھیک ہے تو جناب آج کی تاریخ میں انٹرنیشن مارکیٹ اوپن ہوئی تئیس سو چھتر ڈالر فی آنس کی قریب اوپن ہوئی جس نے تئیس سو اکیاسی کا ہائی لگایا اور پھر تئیس سو چورتر کا لو لگانے کے بعد اس وقت مارکیٹ تئیس سو اسی ڈالر فی آنس کی قریب قریب چل رہی ہے آج کی اگر سپورٹ کی بات کریں تو تئیس سو پچھپن ڈالر فی آنس اس کی سپورٹ ہے جبکہ اس کی رزیسنہ ہوگی تئیس سو تریانوے ڈالر فی آنس اس کی رزیسنہ سے ٹرینڈ اس کا نیگریپ اور والٹائل ہے سب سے پہلے ڈیٹا دو بجے یورپ کا انفلیشن نمبر ہیں اور پھر سات بج کے پندرہ منٹ پہ یو ایسے ایف ایم سی ممبر والر کی سپیچ ہے پھر نو بج کے پندرہ منٹ پہ یو ایسے ایف ایم سی ممبر ڈیلے کی سپیچ ہے جو کہ بہت زیادہ آج کی تاریخ میں انٹرنیشن مارکٹ جو ہے نا آپ کی پولٹائل رہ سکتی ہے دومیسٹک گول کی پرائسز کی حوالے سے بات کریں تو دومیسٹک گول کی پرائسز اس وقت دو لاکھ بیالیس زار پہ ہے اور اگر ہمارے ایرپٹور کی بات کریں تو دو لاکھ انتالیزہ تین سو روپے ہے اور آج کا کیا ٹرینڈ بنے جا رہا ہے مارکٹ کا نیکس ٹارگٹ کیا ہوگا اگر مارکٹ نے تئیس سو نائنٹی تھری کو بریک کیا اور مارکٹ نے اوپر جا کے سٹے لیا تو اگلا ٹارگٹ مارکٹ کا چوبیس سو سترہ اور پھر چوبیس سو سترہ کو بریک کرتی ہے تو مارکٹ چوبیس سو پچیس ڈالر فی اونس ہے آج فرائیڈے ہے اور کل مارکٹ نے اپنی کلوزنگ دے ہے اگر آج کی کلوزنگ انٹرنیشنل مارکٹ نے اپنی ریزسنس کو بریک کر کے مارکٹ نے کلوزنگ دی تو مزید مارکٹ کے اوپر جانے کے چانسز ہیں اچھا انٹرنیشنل مارکٹ کی وجہ کیا بنی اوپر جانے کی آپ کو پہلے بھی شاید میں نے بتایا ہے اپنی پرانی ویڈیوز میں اگر آپ دیکھیں ہمیشہ جب بھی اگر فیڈ جو ہے وہ انٹرس ریٹ کو کٹ کرتا ہے تو انٹرنیشنل مارکٹ کے بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ کے بہت سارے وجہ ہیں اور کوئی وجہ نہ بھی ہو تو تب بھی انٹرنیشنل مارکٹ بڑھ سکتی ہے تو اس وقت بہت زیادہ محتاط ہو کے کام کرنے والی بات ہے فیلحال میں یہاں پر گول کی بائنگ سے پرہیز کا میں آپ کو سجیشن دیتا ہوں اور اگر مارکٹ چوبیس سو چوبیس پہ جا کے مارکٹ اسٹیل لیتی ہے تو وہاں پر ہماری سیلنگ بنتی ہے سیلنگ کس نہیں کر سکتے ہیں تھرٹی پرسنٹ سے لے کے آپ فورٹی پرسنٹ تک سیلنگ کر سکتے ہیں فیلحال بائی یہاں پر آپ اگر بائی کرنا چاہتے ہیں تو انٹرنیشنل مارکٹ کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے انٹرنیشنل مارکٹ اس وقت تئیس سو اسی پہ چل رہی ہے اگر مارکٹ بیس سے بچیس ڈالر فی آنس نیچے کی طرف آتی ہے تو وہاں پر آپ نے بائی کرنی ہے ٹھیک ہے فیلحال یہاں پر بائی سے میرہ پرہی ہے کیونکہ فیزیکل گولڈ جو ہے نا وہ اتنا سستہ نہیں کر رہے اور اس کو جو اس کی ایکچوال پرائز ہے دو لاکھ بنتالیز دار چالیز دار کے قریب قریب اس کی ایکچوال پرائز بنتی ہے جو کہ حاجی صاحب بھی نکالتے ہیں روز ریٹ لیکن اس کے اوپر عمل درامت نہیں کیا جاتا ہے تو جناب اس وقت یو ایس ڈالر ہے ٹو سیونٹی نائن کا سعودی ریال ہے سیونٹی فور پوائنٹ ٹوزیرو یوکی پاؤنڈ ہے تھری فیفٹی ٹو یورو ہے تھری زیرو ٹو یو ای درم ہے سیونٹی سکس باقی کرنسی ریٹس آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہیں گروپ سرویس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں سکرین پر موجود ہے اس نمبر پر رابطہ کر کے ہمارے گروپ سرویس کو جوائن کر سکتے ہیں جس میں گولڈ کی ریٹس گولڈ کے انیلسس اور مختلف تجزیہ دی جاتے ہیں جس میں موقع پر گولڈ کی ٹریڈنگ کر کے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے آج کی تاریخ میں پیس کا ریٹ ہے دو لاک بیالی زار پر روے کا پٹھور کا ریٹ ہے دو لاک انتالی زار تین سو روپے بائیس کریٹ فیٹولی کا ریٹ ہے دو لاک اکیس زار آٹھ سو تیتیس روپے اکیس کریٹ فیٹولی کا ریٹ ہے دو لاک گیارہ ہزار ساس سو پچاس روپے انٹرنیشن مارکٹ تیس سو اسی ڈالر فی آنس کی قریب چل رہی انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ ہے دو تھا اٹھتر اشاریہ پندرہ پیسے جو کہ مائنات ہوا ہے پچیس پیسے اور چاندی کا فیٹ اور ریٹ ہے ستائیس سو دس روپے فیٹ اور اس وقت سٹاک مارکٹ پچھتر ہزار اٹھائیس پوائنٹ کے اوپر چل رہی ہے جو کہ پلس ہوا ہے نائنٹی ایٹ پوائنٹ اور اگر اس وقت پشاور میں پکے تولے کی بات کریں تو دو لاکھ اکیامن ہزار ایک سو روپے اس وقت پکے تولے کی ریٹ ہے امید کا تو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر متے نیکس اچھی ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ